رمضان المبارک کی آخری رات میں اتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے جتنے لوگوں کو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک معاف کیا گیا لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں رمضان کی رحمتوں کا سیلاب بھی فائدہ نہیں پہنچاتا اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کچھ ایسے لوگ جن کی بچش رمضان میں بھی نہیں ہوگی جانیے کون ہیں وہ کون لوگ ہیں ان سے بڑھ کر اور بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے اس لئے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے کہیں مجھ جائیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ابھی آئی نمبر فور وہ شرابی جس نے توبہ نہ کی ہو شراب اتنی گندی چیز ہے کہ دل کو گندہ کرتی ہے جس طرح پیشاب ایک گندگی ہے اسی طرح شراب بھی لوگ پیشاب سے تو گھن کرتے ہیں لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمام خباستوں کی جڑ ہے تو جو لوگ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں انہیں چاہیے کی شراب سے توبہ کر لے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار شراب پینے سے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی نمبر تھری والدین کی نافرمانی کرنے والا دوسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا ذرا سوچئے جس ماں نے نو مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا ہو پھر جس حالت میں اس کو پیدا کیا وہ صرف اس کی ماں سے پوچھو پھر دو سال تک اپنے جگر کا خون پلائیا جسے دودھ کہتے ہیں پھر اگر کہیں وہ بیمار ہو گیا تو اس کی فکر میں ماں اور باپ دونوں نے جاک کر رات کاٹی ان محبتوں اور عظمتوں کا حق تو اولاد کسی بھی حال میں ادا کر ہی نہیں سکتی پھر اس پر والدین کی نافرمانی کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کی معافی رمضان میں بھی نہیں جب تک اپنے والدین کا فرما بردار نہ بن جائے نمبر ٹو رشتوں کو توڑنے والا وہ شخص جس نے اپنے عزیز رشتہ داروں سے تعلق توڑ رکھا ہو یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر اتنا بڑا گناہ کہ جنت سے ہی محروم کر دیا جائے گا اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی نمبر ون کنہ رکھنے والے کا گناہ جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کنہ کپٹ ہو ان لوگوں کی مغفرت اس رمضان کی اہم راج شب قدر میں بھی نہیں ہوگی اس لیے ہر کسی کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے آخر میں میں اتنا کہوں گی کہ اگر ہمیں یہ رمضان ملا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھو ورنہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے اس لیے اگر شراب کا آدھی ہو والدین کا نافرمان ہو رشتداروں سے تعلق توڑ رکھا ہو یا کسی مسلمان سے حسد جلن اور کنہ رکھتے ہو تو اللہ کے حضور توبہ کر لے اللہ بڑا گفور الرحیم ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آسکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں رمضان میں یہ کچھ کام جسے بالکل بھی نہ کریں جسے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے جاننے کے لیے اینڈ سکرین پر آ رہے ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور شیئر کریں